ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ نیوزلینڈ کرکٹ سال 2015 سے سال 2030 تک ایسی ٹیم دیکھنی کو ملی جہاں پر جس بھی ٹولمٹ میں نیوزلینڈ کی ٹیم کھیلی سیمی فائنل یا فائنل میں ضرور پہنچی ہے چاہے وہ آئی سی سی ورلڈ ایس چیمپینشپ کا فائنل ہو جہاں پر ان نے جیتا تھا یا 2015 کا ورلڈ کپ ہو یا اس کے ساتھ 2019 کا ورلڈ کپ ہو ہر جگہ کم سے کم تو سیمی فائنل میں ضرور پہنچے تھے لیکن پہلی بار نیوزلینڈ کی ٹیم سپر ایڈ تک نہیں کھیلے گی اگر دیکھا جائے تو افغانستان اور نیو گونیا کے بیچ مقابلے میں افغانستان کی ٹیم نے زبدہ جیت حاصل کی اور اس سمیں افغانستان کی ٹیم ان کے گروپ سٹیج میں نمبر ون پہ ہے ویسٹ انڈی دوسرے نمبر پہ اب دیکھنے والی بات نیوزلینڈ کی ٹیم جو اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جس طرح کا پردرشن دیکھنے کو ملا آنے والے سمیں میں ایسا نہ ہو ایسی کوشش اب نیوزلینڈ کرکٹ کی ہوگی کیونکہ جس طرح کا پردرشن انہوں نے اس سال کیا ہے ایسی امید نیوزلینڈ کرکٹ سے نہیں تھی کیونکہ نیوزلینڈ کرکٹ بہت ہی زوادس کرکٹ ہے ایس ایس ای ایوینٹس میں نیوزلینڈ کی ٹیم سب سے بہترین ٹیم پیچھلے دس سال میں دیکھنے کو ملی ہے اور بہت ہی بہترین کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن اس سال اے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملا نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے موسیقی موسیقی